اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک پر پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی علی شاہ خان پارٹ نائنٹین ڈاکٹر پلیز پلیز دیکھو اس کو اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں پلیز کچھ کرو اس سے کچھ ہونا نہیں چاہیے زوریز اسٹریچر پر لٹا کر ساتھ ساتھ چل رہا تھا آئیزل بیہوشی کی حالت میں بھی زوریز کی موجودگی محسوس کر چکی تھی جبکہ زوریز کا دوست اسے مسنسل حوصلہ دے رہا تھا مگرز زوریز کا دماغ بلکل ماؤف ہو چکا تھا یار پریشان نہ ہو ٹھیک ہو جائے گی وہ ڈاکٹر اسفند یار جو اس کا بہت اچھا دوست تھا ایک بار پھر سے اسے سمجھانے لگا آئیزل کو اپرشنٹریٹر میں لے جا چکے تھے زوریز مسنسل دیدر رہا کر پریشانی میں سل رہا تھا کیسے پریشان نہ ہو یار تو انہیں دیکھا نہیں اس کا کتنا خون بہت چکا ہے اس سے اگر کچھ ہو گیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے وہ غصے سے چیخا تھا آس پاس کھڑے سب لوگ اس کی حالت دیکھ رہے تھے تب ہی قازم صاحب وہاں ہے کیسی ہے میری بیٹی کدھر ہے وہ قازم صاحب کو دیکھ کر زوریز جس تیٹھ سے آگے بڑھا تھا اسفند یار اسے نہ روکتا تو کب کا قازم صاحب کا گریبان پکڑ چکا ہوتا تو آپ سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی تھی کیا زورت تھی اس کے سامنے یہ سب باتیں کرنے کی دیکھا وہ کس حال میں ہے زوریز نے اپنی گہری کالی آنکھوں میں سرخی لیے انہیں بھرپور گھورا تھا جس پر وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب تمہارے کھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے جو تم اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہے ہو قازم صاحب بھی تیش میں آ کر بھڑک اٹھے تھے جبکہ اسفنگیار کے لیے زوریز کو سنبھالنا کابی مشکل ہو رہا تھا اچھا میں کھیل رہا ہوں چھپن چھپائی آپ کھیل رہے ہیں آپ کا وہ دوست وجہ حد درہ نہیں کھیل رہا ہے احضر کے سامنے میرے ساتھ ہم سب کے ساتھ زوریز نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے بالوں کو جب ہوشتے ہوئے کہا زوریز بس کر یار اسفنگیار نے اسے مضبوطی سے کندوزے تھام کر رکھا کیا بس کرو یار ہاں جس گاڑی سے اس کا ایکسیڈن ہوا ہے میں تو اس سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آجزل آج اس حال میں ہے اس سب کی وجہ اس کے اپنے ہیں زوریز محویز سے قازم صاحب کو دیکھ کر کہا جس پر انہوں نے سر چھکا لیا پیشنٹ کے لیے بلڈ کا انتظام کرے ان کی حالت خطرے میں ہے ڈاکٹر کے کہنے پر زوریز آگی گیا میں دے رہا ہوں بلڈ میرا اس سے میچ کرتا ہے زوریز نے اس سے کہا جس پر ڈاکٹر نے اشارے سے اسے لیب کی طرف لیب کی جانی بلائیا تھا اس کے جانے کے بعد کچھ دیر وہ یوں ہی ٹہلتا رہا پھر ٹیبل پر رکھی اس کی جو جو کی اصل سوفٹ ٹرنگ تھی نہ کہ شراب اس کا گھوڑ بھرتے ہوئے سیڑھی اس سے نیچے اترا ایک نظر تعبیر کے بند کمرے پر ڈالتے ہوئے وہ ملازم کو اشارے سے بلانے لگا تعبیر کو بلاؤ آتش کے حکم دینے پر ملازم تعبیر کے کمرے کی باہر کھڑا آوازیں لگاتا رہا مگر جب دروازہ بجانا چاہا تو دروازہ کھلتا چلا گیا صاحب جی وہ تو اپنے کمرے میں ہے ہی نہیں آتش سواری نظر سے اسے گھورتا ہوا اس کے قریب آیا جس پر ملازم نظر جھکا گیا کیا مطلب کمرے میں نہیں ہے تم لوگوں کو کس لئے رکھا ہوا ہے یہاں کیا کرتے رہتے ہو تم لوگ ڈھونڈ کر لے کر آؤ ڈھونڈ کر لاؤ اسے آتش کے قرآنے پر ملازمین تمام ملازمین تعبیر کو تلاش کرنے لگئے مگر وہ پورے فارم ہاؤز میں کہیں بھی موجود نہ تھی صاحب جی وہ کہیں بھی نہیں ہے ملازم نے سر جھکائے کہا کیا مطلب کہیں بھی نہیں ہے کہا جا سکتی ہے وہ گارڈز کو بلاؤ آتش کے حکم میں تمام گارڈز وہاں حاضر ہوئے مگر سب نے تعبیر کی غیر موجودگی کی تصدیق کر لی تھی وہ کہیں بھی نہیں تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ کہیں تو گئی ہوگی نہ کسی نے تو دیکھا ہوگا نہ اسے آتش مکش 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 مختلہ انداز میں کہا جس پر ایک ملازمہ آگے ہوئی صاحب جی میں نے کچھ دیل پہلے آپ کی کمرے کی طرف سے روتے ہوئے آتے دیکھا تھا ملازمہ کی کہنے کی دیل تھی ایک شرابی اس کی سوچ کا ذاویہ ٹوٹا تھا وہ ان دو مہینوں میں مسلسل اسے اسی جملے نے تنکر رکھا تھا وہ پھر سے پہلے کی طرح شرابی بن چکا تھا اور کئی زیادہ تنہائی پسند بھی ہو چکا تھا میں نے کہا تھا نا کہ اگر اس بار میں ٹوٹا تو سب کچھ برباد کر دوں گا وہ اس کے در ٹوٹ گیا تھا کہ روتے روتے بھی ہسنے لگا تھا اس کی حالت منشن کے کسی بھی ملازم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی وہ واپس کراچی شفٹ ہو چکا تھا اپنی شوٹنگ شو بس کی دنیا اپنی کمائی اپنا خواب اپنے سب شوق وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ چکا تھا مگر اسے تعبیر کہیں بھی نہیں ملی تھی وہ یوں ہی اپنی حالت خراب کر رہا تھا شراب تو ایسے پیتا تھا جس سے قسم اٹھائی ہو ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا جب وجہہ صاحب کی حکم پر ملازم اس کے لیے کھانا لیے کمرے کے اندر آیا اح لے جاؤ اسے یہاں سے اور دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرد بھی مت کرنا وہاں نانجام بہت برا ہوگا اپنی سرخ آنکھے لیے دہارنے سے انداز میں کہنے لگا جس میں ملازم کابتے ہوئے جلدی سے کھانے کی ٹری اٹھائے کمرے سے بہا چلا گیا یہ سب کچھ نیا نہیں تھا مینشن کے تقریباً تمام ملازموں کو اس کے اس سے روئے کی عبادت ہو چکی تھی کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس میں اس نے گزتانہ کیا ہوں جو کرنا ہے جلدی کرو مجھے وہ ہر حال میں چاہیے اگر پوری دنیا بھی چھاننی پڑے تو چھان مارو لیکن اب کی بار خالی ہاتھ نہ آنا وہ موبائل کھان پر لگائے اپنا حفظ دنا رہا تھا ایک جھٹکے سے کال ڈس کرن کر کے موبائل بیٹ پر اچھالا اور خود صوفے کی پشت پر سر ٹکائر سانس لینے لگا کمرے کا حال بے حال تھا جس سے کوئی کبار خانہ ہو جبکہ اس کی کامیابی کی نشانیں اس کے ایوارڈ زمین پر کانچ کی صورت میں بے حال پڑے تھے وہ روزانہ اپنے ایوارڈز یوں ہی بے دردی سے دوڑ دیا کرتا تھا وہ اپنا نام خود ہی مٹی میں ملا چلا تھا وہی نام جسے بنانے میں اس نے ایک عمر لگائی تھی آخر کہاں جا سکتی ہے وہ وہ خود کلامی کرتا ہوا سائٹ ٹیبل پر رکھی شراب کی گلاس کو لبو سے لگا کر پل بھر میں خالی کر گیا تھا جبکہ آنکھیں اب بھی لال تھی تم جہاں بھی ہو میں تمہیں ڈھون نکالوں گا اور تمہیں اپنا بنا کے رہوں گا وہ گمبیر لحظے میں کہتا ہوں آنکھیں مون کیا جبکہ بند آنکھوں میں بھی اس کا تصور صاف واضح دکھائی دے رہا تھا ماضی کے منازع کسی فلم کی طرح اس کی بند آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے بس اب بہت ہوا اب میرے پاس واپس آنا ہی ہوگا تمہیں نہیں چاہیے مجھے کوئی دولت شہرت نام اور پہچان مجھے صرف اور صرف اپنے خوابوں کی تعبیر چاہیے اس کی بند آنکھوں سے آنسوں نکل کر رکھ سار پر بہنے لگی وہ اب کافی بدل گیا تھا اب اپنے دماغ پر دل کو ترجیح دیتا تھا جبکہ پہلے وہ ایسا بالکل نہیں تھا اس کا دماغ شاید اسے اس کے شوق کی طرف واپس جانے کا کہتا مگر دل اس کی تعبیر اس کا تعبیر کیلئے صرف ہو چکا تھا دوسری طرف آئیزل کو بلڈ چڑھے چکا تھا وگر اس کی حالت اب بھی خراب تھی زوریز کا حال ایک ناکام عاشق کی طرح ہو رہا تھا وہ آپریشن ٹھئیٹر کے واہر زمین پر بیٹھا خبر کا انتظار کر رہا تھا تب ڈاکٹر وہاں آیا ڈاکٹر میری آئیزل کیسی ہے وہ زوریز کی بے سبری سے پوچھنے پر ایک نظر اسے نیچے سے اوپر تک دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کاظم صاحب کی جانب رخ کیا اگلے چوبیس گھنٹے اس کے لئے بہت مشکل ہے اگر اسے ہوش آ جاتا ہے تو وہ خطرے سے باہر ہے ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ جی کر بھی زندہ لاش ڈاکٹر میری اسے سے سر چکائے کہنے لگا جب زوریز نے آتی بات سن کر اس کا گریبان پکڑا کیا بکواس ہے ہاں کیا بکواس ہے یہ کہو کچھ بھی نہیں ہوگا اسے اگر اسے کچھ ہوا نہ تمہارے یہ ہاسپیٹر ممنٹو میں سسپنٹ کروا دوں گا سمجھے نہ تم زوریز نے پوری جان سے اس کے گریبان کو دبوچہ ہوا تھا جبکہ کاظم صاحب اور اسفندیار اسے چھوڑانے کی کوشش کر رہے تھے یہ کیا کر رہا ہے یار چھوڑ اسے اسفندیار نے اسے اسفندیار نے سخت لہجے میں کہا ابھی زوریز نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا گھنٹوں گزر گئے تھے مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا اس بات کی تصدیق کر چکی تھے کہ وہ قومہ میں جا چکی ہے اس کی واپسی شاید مشکل ہی تھی شٹ اپ جس شٹ اپ ڈیڈ آپ کی وجہ سے وہ آج اس حال میں ہے آخر آپ نے اور کاظم انکل نے مل کر کیوں یہ معاہدہ کیا تھا کہ آئیزر کو سچ این موقع پر ہی بتانا تھا ڈیڈ اسے قومہ میں جانے دو کہیں جائے دو کہنے ہو چکے جائے دو مہینے ہو چکے ہیں ڈیڈ وہ اب تک واپس نہیں آئی میں کیا کروں گا ڈیڈ بجاہ صاحب بہت پریشان ہو چکے تھے کاش وقاظم صاحب سے معاہدہ کرتے وقت ان کی یہ شرط نہ مانتے تو آز زوریز کی طرح آئیزر بھی ساری حقیقت سے شروع سے ہی واقف ہوتی زوریز سنبھالو خود کو تم تو ہوش میں ہونا ادھر تمہارا بھائیہ جی بھارت میں منچن میں پڑا ہے اور ادھر تم نے دو مہینوں سے مجھے پریشان کر رکھا ہے میں مانتا ہوں یہ سب میری غلطی ہے لیکن یہ شرط قاظم کی تھی میری نہیں بجاہ صاحب نے اس کی اونچی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی کی تھی جس پر اتاسب سے انہیں دیکھتا ہو اپنی گاڑی کی چابیلی وہاں سے چلا گیا تھا دو مہینے ہو چکے تھے مگر نہ آئیزر کو ہوش آیا تھا اور نہ ہی تابیر کا کچھ پتا چلا تھا زوریز نے تو اب تک حریم کو وجاہ صاحب سے بھی نہیں ملوایا تھا وہ شاید بچپن کا بدلہ اب تک نکال رہا تھا وجاہ صاحب نے تابیر کو بہت ڈھونڈا تھا مگر نہ تو وہ شاہویز کا کچھ پتا تھا مگر نہ تو شاہویز کا کچھ پتا تھا نہ ہی تابیر کا وجاہ صاحب جی جب کراچی میں ہی تھے تب افتخار صاحب کی موت کی خبر سنتے ہی وہ وہاں پہنچے تھے مگر وہ اس بات سے لائے لو تھے کہ افتخار صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو آدھا سچ بتایا تھا افتخار صاحب یہ جان چکے تھے کہ آتش زورانی ہی ان کا داماد ہے آتش نے اس رات تابیر اور اپنے رشتے کی جو خبر میڈیا میں بتائی تھی اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے شاہویز سے آتش کی مزید معلومات نکلوائی تھی جس پر انہوں نے پتا چلا تھا کہ آتشی وجاہت کا بیٹا تھا مگر این موقع پر ان کی تبیت بھی گڑ گئی اور تابیر جیسے ہی گھر پہنچی تھی تب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے وہ چاہ کر بھی اسے پورا سچنا بتا پائے انہوں نے تابیر اور شاہویز کو بس تابیر کے بچپن کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا مگر تب ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وجاہت صاحب انتقال کے دن کے بعد جب دوسرے دن بھی ان کے گھر ان کے گھر تو تالہ لگا ہوا تھا دوسرے دن سے ہی ان کے گھر میں تالہ لگا ہوا تھا تب سے اب تک انہیں تابیر کہیں بھی نہیں ملی تھی وہ یہ جان چکے تھے کہ ان کا بیٹا جس کے غم میں آدھا ہوا جا رہا ہے وہ تابیر ہی ہے مگر آئیزر کی ایسی حالت دیکھ کر وہ آتش کو اس کی سچائی بھی نہیں بتا پائے تھے امکل آپ پلیز آرام کر لے میں ہوں نہ میں زوریس کا خیال رکھ لوں گا پلیز آپ تھوڑا سا آرام کر لے اسفنیار کے کہنے پر وہ آج پہلی بار زوریس کے گھر آ رکے تھے اس بات سے انجان کہ یہاں پہلے سے کوئی تھا بہت تھک گئے ہوں گے نہ آپ کھانا لگاؤں آپ کے لئے وہ اس وقت صوفیق کی پوچھتے ٹیک لگائے مثلا پیشانی رگڑنے میں مصروق تھے ایک معصوم سی آواز پر آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگے جو بلش کر رہی تھی تم کون ہو وجہ صاحب اٹھ کر اس کے قریب آئے بھلا زوریس کے گھر پر کسی لڑکی کا کیا کام تھا وہ صورت حال سمجھنے کی کوشش میں تھے جب حریم چہرے پر درد کے تاثرات لائے انہیں دیکھنے لگی حریم دررانی حریم نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جس پر وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی دررانی مجھے سے سوال کر رہے تھے یا شاید کشم کشم مبتلا تھے جی ہاں دررانی آپ کی بیٹی حریم دررانی جیسے بچپن میں آپ کھو چکے تھے مگر دیکھیں اس کے بھائی نے اسے کس طرح ڈھونڈ کر واپس اسے اس کا اصل مقام دلائیا آپ کے سامنے لاکھڑا کیا حریم نے گم بھی لہجے میں کہتے ہیں اپنے ڈیٹ کو دیکھا جو آپ مکمل شوق ہو چکے تھے کیا اس کا مطلب زوریس سچ کہہ رہا تھا وجہ صاحب کی بات پر اس نے اپنے آسوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی تھی جو آگ سے ٹوٹ کر چہرے پر فزل چکی تھے وجہ صاحب کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی میری گڑیا میری جان وہ ایک بھی لمحہ زائے کی بنا اسے گلے لگا گئے تھے جبکہ وہ بھی اپنے ڈیٹ کی گلے لگے زارو کتار رو رہی تھی آسو تو وجہ صاحب کی بھی نہیں رک رہے تھے مجھے معاف کر دو میں بہت شرمندہ ہوں میں تمہیں ڈھون نہ سکا بلکہ میں تو اس بات پر یقین کر چکا تھا کہ تم ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہو لیکن واقعی زوریز نے وہ کر دکھایا جو میں نہ کر سکا وجہ صاحب نے روتے ہوئی الفاظ ادا کیے تھے جبکہ اپنے ڈیٹ کے سینے میں چھپی وہ چھوٹی سی گڑیا سر اٹھا کر اپنے ڈیٹ کے آسوں کو ساپ کرنے لگی ڈیٹ پلیز نہ روئے جو ہوا سو ہوا آپ جانتے ہیں زوریز بھائی واقعی بہت اچھے ہیں انہوں نے زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت آپ کے بارے میں بتایا تھا لیکن بازل بھائی نے آپ کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا حریم کی بات تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگیں زوریز واقعی بچپن سے اب تک اپنے ڈیٹ کی لاپرواہی پر ان سے کافی چڑکھاتا تھا لیکن بازل کیوں کہ ان کا بچپن کا دوست تھا اس لئے وہ وجہت صاحب کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزار کر یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے غم میں آتے ہو چکے تھے کافی دیر وہ لوگ یوں ہی روتے رہے مگر زوریز کی آواز پر ایک دوسرے سے الگ ہوئے سامنے نظر گئی جہاں بازل اور زوریز کھڑے ہوئے تھے دونوں کا سانس پھول رہا تھا ڈیٹ آہزل وہ نم آکھے لی اپنی مقصود پگڑی ہوئی حالت کے ساتھ کھڑا مثل سے نفی مصر ہیلا رہا تھا جبکہ آہزل کا نام سنتے ہی حریم ساخت سے اسے دیکھ رہی تھی وہ لوگ پہلے ہی ہسپتال پہلے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے مگر شارٹ کٹ راستے کے چکر میں زوریز اور بازل ایک بہت بڑے ٹرافیک میں پہنچ چکے تھے اس لئے وہ پورے بیس منٹ بعد ہسپتال پہنچے تھے بازل کے ذریعے سیکنڈ فلور پر جانے لگا لیکن زوریز وقت زائے کے منا سیڑیاں اغور کرتا ہوا اوپر کی جانے بڑ گیا جس پر بازل نے نفی میں سر ہیلایا زوریز کی حالت دو مہینوں سے ایسی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر اسے پاگل کہہ سکتا تھا لیکن آج وہ مسکرا رہا تھا آج اس کی عیضل کو ہوش آیا تھا ہاں وہ ہوش میں آ گئی تھی وہ آج اسے سب کچھ بتانے والا تھا اپنے اور اس کے نگاہ کے بارے میں وہ اب مزید دیر کرنا نہیں چاہتا تھا سب لوگ پرائیوٹ روم کی باہر خاموشی سے کھڑے تھے کسی کے چہرے پر بھی خوشی کے تاثرات نہ تھے سب وہ خاموش کھڑا دیکھ کر وہ ان کی جانی بڑھا مگر سب ایک دوسرے کو دیکھ کر نزے جھکا گئے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر وہ لوگ ایسے کیوں کھڑے تھے دوسری طرف سے بازل بھی لکھ جا چکا تھا زوریز کسی سے بھی سوال کی بیناروم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تبکہ بازل ان سب کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر ان کی خاموشی کی وجہ جاننے لگا آئیزل وہ بڑے بڑے ڈک بھرتا ہوا بیٹھ کی جانی بھائیا جہاں وہ آنکھیں بند کیلیٹی تھی ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی تبکہ دوسرا ہاتھ کینولے کی وجہ سے سوجہ ہوا لگ رہا تھا زوریز نے جس پر جوش انداز میں اس کا نام پکارا تھا اتنی اجنبیت سے اس نے زوریز کو دیکھا تھا آئیزل مجھے یقین نہیں آ رہا تم کیا تم واقعی ہوش میں آ چکی ہو آئیزل میں بتا نہیں سکتا میں آج کتنا ہوش ہوں زوریز چاہت سے چور لہجے میں کہتا وہ اس کے سوجہ ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کے اس کے پاس آ بیٹھا زوریز کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اسے خاموشی سے تک رہی تھی مجھے یقین تھا تم بہت جلد واپس لوٹا ہوگی میں نے کتنی دعائیں کی تھی اپنی آئیزل کو واپس رہنے کے لیے تم جانتی نہیں آئیزل میں مر چکا تھا تمہارے جانے کے بعد میں ختم ہو چکا تھا مگر دیکھو دیکھو آج تمہاری واپسی نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا اب تم کچھ بھی اب تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا زوریز جس قدر خوشی سے کہہ رہا تھا وہ بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی زوریز نے جیسے ہی اس کا ہاتھ چھونا چاہا اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھیچا زوریز نہ سمجھی سے اسے دیکھنی لگا آئیز میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت ناراض ہو لیکن اب ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں آئے گی میں وعدہ کرتا ہوں میں آخری دھم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا پرامیس مائی ڈارلنگ پلیز اب غصہ تھوک دو پلیز زوریز نے التجائے انداز سے کہتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ پیشانی پر کئی شکن لیے اسے اب بے حد اجنبیت سے دیکھ رہی تھی آئیزل میری جان زوریز کے دل میں جیسے کوئی کاٹا سچوبا تھا آئیزل کی یہ اجنبی سی نکاح اسے زج کر رہی تھی وہ کشمکش کی کیفت میں مبتلا اسے فیسے پیار سے بکارنے لگا کون ہے آپ آئیزل نے بے تاسر سے چہرے کے ساتھ جو ایک سوال کیا تھا وہ زوریز کے پیرو تلے زمین نکلنے کے لیے کافی تھا تو نفی مصر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا آئیزل سنجیدہ سے اسے دیکھ رہی تھی آئیزل یہ کیا کہہ رہی ہو میں زوریز تمہارا زوریز صرف تمہارا زوریز بے ساکتا اس کی چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیانے میں بھر کر شدت سے کہنے لگا مگر آئیزل نے جس سختی سے اس کے ہاتھوں کو جھڑکا تھا زوریز کا دماغ ماؤف ہونے لگا تھا کون زوریز میں آپ کو نہیں جانتی پلیز آپ انہیں بلا دے جو کچھ دیر پہلے خود کو میرے ڈیٹ بتا رہے تھے وہ ماتے پر شکن لیے جس پریشانی سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی زوریز کے آنسوں کسی لڑی کی طرح ٹوٹ کر چہرے پر بہ رہے تھے وہ نفی مصر ہلاتا ہو پیچھے کو ہوئے جا رہا تھا آئیز یعنی آئیز آئیز کی میمری لسٹ او گارڈ نہیں وہ شوق کی کیفت میں زیرے لب کہتا ہو پیچھے کو مر کر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ آئیز الخاموش سے اس سیاں آنکھو والے شخص کو جاتا دیکھ رہی تھی وہ جیسے ہی باہر آیا ایک نظر سامنے کھڑے تمام لوگوں کو دیکھ کر بھی نہ کچھ کہیں وہاں سے نکلتا چلا گیا سب نے اسے آوازیں دی تھی مگر اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بازل اس کے پیچھے پیچھے سیڑھی آتر گیا اسپتال سے باہر چلا گیا دوسری طرف وہ جیسے ہی اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے ان کے قدموں کی آہاٹ پر اس نے اپنی نیلی پر سوجی ہوئی آنکھیں کھولی گھول کر دروازے کی جانب دیکھا وہ جاہد صاحب کو دروازہ کھولتے ہی شراب کی بھو محسوس ہوئی تھی جس پر کوف سے انہوں نے ناک پر ہاتھ رکھا تھا پورا کمرہ اندھیرے میں نہایا ہوا تھا وہ جیسے ہی اندر کی جانی بڑھے کچھ شراب کی ٹوٹی بھی بوت لے ان کے پہروں سے ٹکر آئی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس ان کی جب ان کی جب اچانک سے پورا کمرہ روشن ہوا وہ چوک کر اعتراف میں نظرے دوڑانے لگیں کمرے کا حال بلکل بے حال تھا اس کے بچے کچھے ایوارڈ زمین پر لاچار ٹوٹے ہوئے پڑے تھے بیٹ کی جادہ جیسے کسی نے ہاتھ سے نوچ کا زمین پر پھیکی تھی تک یہ بھی بیٹ پر موجود نہ تھے ڈیوائڈر کا میرر کرچیوں میں ڈیوائڈر کا میرر کرچیوں میں تبدیل ہوا پڑا تھا شراب کی بوت لے کانچ کی حالت میں پورے کمرے میں بگھڑی پڑی تھی جن کی وہ پورے کمرے میں پھیل کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھی پورے کمرے کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد آخر میں ان کی نظر اعتراف میں دیوار کے ساتھ رکھے کاؤچ پر گئی جہاں ان کا لادلا بیٹا اپنی مقصود بے ہوشی والی حالت نے پڑا تھا جو اب آنکھیں کھول کر انہیں دیکھ رہا تھا یہ سب نیا نہ تھا ان دو مہینوں میں آتش نے انہیں بہت ستایا تھا پوری راج شراب پیتے ہوئے اسے یاد کر کے جا کر گزارتا تھا اور سارا دن بے ہوشی کی حالت میں یوں ہی پڑا رہتا تھا اب نہ تو اسے کھانے پینے کا ہوش تھا نہ اپنی سہت کا نہ پیسے کا نہ شہرت کا اسے اگر پروہ تھی تو صرف اپنی محبت کی وجہ صاحب اپنے دونوں بیٹوں کی حالت دیکھ کر بلکل ٹوٹ چکے تھے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے کمرے کا وہ گمبیر لہجے میں کہتے ہوئے شراب کی بدل کو پیسے دور دھگیلتے ہوئے کاؤچ پر اس سے کچھ فاصلے پر آبیٹھے جبکہ وہ شراب کے نشے میں چور انداز میں انہیں خاموش سیشی تک رہا تھا میں تم سے پوچھ رہا ہوا آتش کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی آخر کب تک یوں ہی اپنے باپ کو تنگ کرتے رہو گے تم دونوں ترس نہیں آتا تمہیں اپنے باپ پر جو آہستہ آہستہ زندگی کے آخری حصے کو پار کر رہا ہے وجہ صاحب نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے سے سختی سے دیکھا جس پر وہ بے تاثر زہ چہرہ لیے اب تک یوں ہی خاموشی سے انہیں تک رہا تھا نہیں ڈھون پا ہے نا آپ اسے اس سنجیدی سے کہتا ہوا شاید ان سے جواب مانگ رہا تھا اس کی بات اور جہاز صاحب ماتھے پر شکن لیے تاثر سے اس کی حالت دیکھنے لگے اس کے اس سوال کا شاید ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا ان دو مہینوں میں وہ کتنا بدل چکا تھا اس کا ورزشی جسم اب تھوڑا کمزور پڑ چکا تھا سر شباب جہرہ پھیکہ پڑ چکا تھا نیلی پرکشی شاخیں جو ہمیشہ سرخ سوجی ہوئی رہتی تھی جن کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اس کے کالے سنبال جو ہمیشہ جل سے سیٹ ہوئے رہتے تھے اب اتنے بڑ چکے تھے کہ چہرے پر آ رہے تھے اس کی ہلکی بیر جو چہرے کو چار چاند لگاتی تھی اب کافی بڑ کر بے زاویہ ہو چکی تھی انہوں نے آنکھوں پر سے چشمہ اتار کر نماؤں کو صاف کیا ہاں وہ نہیں ملی یا شاید وہ ملنا ہی نہیں چاہتی وہ اب دوبارہ کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آنا چاہتی وجہہ صاحب نے جس سنجیدگی سے کہا تھا وہ آنکھیں چھوٹی کرتا ہوا خود کو سنبالتے ہوئے آنکھیں مثل کر اٹھ بیٹھا آپ کی کہنے کا کیا مطلب ہے ڈیڈ؟ ابہ مشکل آنکھوں کو کھولتے ہوئے انہیں دیکھ کر سوال کرنے لگا جس پر وجہہ صاحب نے ایک نظر اس کے پاؤں پر ماری جہاں گہرا زخم ہوا تھا جہاں سے خون نکلنا شاید اب سوک چکا تھا نکلتا ہوا شاید اب خون سوک چکا تھا یقیناً یہ زخم کانچ کے ٹکڑوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا حالت دیکھو اپنی کیا لگتا ہے تمہیں اگر وہ واپس آ بھی گئی تو رہ باہے گی تمہارے ساتھ تم جیسے انسان کے پاس جو خود کو نہیں سنبال سکتا مستقبل میں اسے سنبالے گا وجہہ صاحب نے ایک نظر اسے سر تپیر دیکھ کر تنزیہ انداز میں کہا تھا جس پر آتش منہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھنے لگا آپ تانہ دے رہے ہیں مجھے آتش نائب روچ کا ایسا وال کیا جس پر وجہہ صاحب نے گہری سانس لی تانہ نہیں دے رہا سمجھا رہا ہوں اگر ایسا ہی حال بنا کے رکھو گے تو اسے خاک ڈھونڈ پاؤ گے تم وجہہ صاحب نے تاثر سے سر ہلایا تھا آپ کس بات پر بلیم کر رہے ہیں مجھے آپ خود تو اسے ڈھونڈ نہیں پائے مجھے کس بات کے تانے سنا رہے ہیں آپ ارے آپ نے کون سا کبھی کچھ کر لیا اپنے بیٹے کے لیے آپ صرف نام کے باپ ہے صرف نام کے آتش نے جس قدر کڑوے لہجے میں انہیں یہ بات کہی تھی وہ سخت تاثرات لیے اسے گھوڑنے لگے آتش یہ کس رہجے میں بات کر رہے ہو تو باپ خود میں تمہارا تمیز سے بات کرو مجھ سے ایسا نہ ہو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے دو مہینوں سے تمہاری تمیز سے برداشت کر رہا ہوں مگر اب اور نہیں وجہہ صاحب دہارتے ہوئے اٹھے تھے جس پر وہ بھی تیش میں اٹھا تھا آخر تو اس کے اندر انہی کا خون تھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بیزار ہو گئے ہیں مجھ سے آتش نے تنزیہ انداز میں کہتے ہوئے خود کو سنبھالنا چاہا کیونکہ اس کا سر گھوم رہا تھا وجہہ صاحب آگے بڑھ کے اسے تھامتے مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں دور کرتا ہوا خود کو سنبھال چکا تھا قریب مت آئیے گا ڈیڈ آپ جانتے ہی نہیں کہ تابیر مجھے واپس ملیں آپ چاہتے ہی نہیں کہ تابیر مجھے واپس ملیں ڈیڈ آپ کو میری حالت نظر نہیں آ رہی میں مر جاؤں گا ڈیڈ اس کے بھی نہ آتش نے جس قدر تڑپتے ہوئی الفاظ کہتے ہو جہاہت صاحب نے صحب سے آنکھیں بیچ لی بیچ کر اپنا رخ بدلہ تھا جس پر آتش ان کے سامنے آ کھڑا ہوا میں نہیں جی پا رہا ڈیڈ وہ بہت ضروری ہو چکی ہے میرے لی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ڈیڈ وہ کس قرب میں چیخ رہا تھا اس کی حالت بالکل ایک ابنومل انسان کی طرح لگ رہی تھی وہ جہاہت صاحب یوں ہی خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے ڈیڈ مجھے تعبیر چاہیے ڈیڈ ڈیڈ میں اس کے بنا واقعی مر جاؤں گا ڈیڈ مجھے تعبیر چاہیے کسی بھی قیمت پر تعبیر چاہیے ڈیڈ ڈیڈ میں پاگل ہو رہا ہوں اس کے بنا آخر آپ کیوں کوئی جواب نہیں دے رہے کچھ تو بولے ڈیڈ آتش کی آواز پورے منشن میں گنج رہی تھی تمام لازمین ہال میں کھڑے ایک دوسرے کو تک رہے تھے وہاں شاید کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو چکا تھا مجھے صاحب نے اس کی اس پاگلو والی حالت پر اسے تیز نزو سے گھورا تھا آتش ہوش میں آو آتش مجھے صاحب نے سخت لہجے سے کہا جس پر آتش اپنی بھیگی آنکھوں سے انہیں تاثب سے دیکھ رہا تھا اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا بال مزید بھی کھر چکی تھے جسم بری طرح سے کھاپ رہا تھا جبکہ گردن اور کنپٹی کی ساری رکے اُبھر چکی تھی جس سے ابھی پھٹ جائے گی ڈیڈ میں ہوش میں ہی ہوں ڈیڈ مجھے تعبیر چاہیے آپ اُسے پلیز میرے پاس واپس لے آئیں ڈیڈ ڈیڈ پلیز یہ ممکن کر دکھائیں ڈیڈ اس نے کہا تھا وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے آپ اُسے لے آئیں گے نا ڈیڈ کیوں خاموش کھڑے ہیں کچھ تو کہیں آخر آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ارے جواب دینا حقیقت بتائیں کہ آپ میری خوشی نہیں چاہتے کیا آتش بہت بری طرح سے تڑپ رہا تھا شروع کے الفاظ اس نے جس شدت سے جس نے زنون سے تڑپتے ہوئے کہے تھے اتنی ہی شدت سے آخرے الفاظوں پر اس نے نفرس اپنے باپ کو دیکھا تھا اور پھر اس سے بھی کئی زیادہ شدت سے وجہ صاحب کے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر لگا تمام لازمین نے اپنے دل تھام بھیئے تھے کیا پاگل ہو گئے تم اپنے باپ کی نیت پر شک کرتے ہو شرم نہیں آ رہی تمہیں لانت ہو تم جیسی اولاد پر جسے اپنے علاوہ کسی دوسرے کی پرواہی نہیں اپنے باپ کی بھی نہیں جب پاگل شخص ایسا ہے تو نفسیاتی کیسا ہوگا وہ زوردار تھپڑ کھا کر سائٹ کو جھک چکا تھا بال چہرے پر بکھر کر اس کی ایک نیلی آنکھ کو چھپا چکے تھے وہ بمشکل خود کو سنبھالتا ہوا واپس اپنی پوزیشن میں کھڑا ہوا سرک بھیگی آنکھیں لیے وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا جو بظاہر تو اسے برا بھلا بول رہے تھے مگر اندر ہی اندر اس کی ایسی حالت پر برکل ختم ہو رہے تھے ہوش کی دنیا میں آو آتیش مزید متڑ پاؤ اپنے باپ کو کیا کچھ نہیں کیا اس باپ نے تم دونوں بھائیوں کے لیے لیکن تم لوگوں نے بدلے میں کیا دیا صرف اور صرف الزام ہاں نہیں ڈھونڈ پایا میں تمہاری تعبیر کو نہیں مر پائی وہ مجھے تو کیا اس میں بھی میرا ہی قصور ہے ہاں مجاہر صاحب تیش میں بھڑک اٹھے تھے جبکہ ان کے لہجے سے درد کرب اور ایک باپ کی عذیت صاف واضح ہو رہی تھی ان کی بات پر آتیش محوض سے انہیں دیکھ رہا تھا جسے پوچھ رہا ہو تو کیا میں ہوں قصوروار کیا یہ زب میرا قصور ہے وہ مزید اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنا پائے اور زب اس نے آنکھیں بیچ کر پرٹ گئے اتنے چھوٹے تھے تم جب تمہاری ماں تمہاری ذمہ داری مجھے صاحب کر خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تب سے میں نے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا تمہیں سب سے زیادہ چاہا تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے تھی ہائر سٹڈیز کے لیے بھی باہر بھیج دیا ہمیشہ تمہاری زد تمہارے گصے کو برداشت کر کے تمہاری خواہشات کو پورا کیا میں نے صرف تمہارے ان پروڈیوسرز کی بات مان کر تمہارے مزاج کے مطابق نئے ملکوں اور نئے شہروں میں نئی نئی جگہ بنوائی میں نے تاکہ تم جس جگہ بھی جاؤ خود کو اپنے آسفاز کے ماحول کا دھورہ نہ پاؤ مگر آج ایک باپ کے سامنے سوال پیدا ہو ہی گیا کہ کیا کیا آپ نے میرے لیے آتشی خاموشی سبند کمرے میں نئے ارتیاش پیدا کر رہی تھی جیسے دوفان کے آنے سے پہلے آسمان پر خاموشی چھائی ہوتی ہے وہ کسی بڑی دباہی کی علامت ہوتی ہے وجہہ صاحب کے نرم لہجے پر نکال کر کنپٹی پر رکھی تھی وجہہ صاحب کچھ پھل کیلئے سہم سے کہے تھے آتش رکو آتش نہیں وہ جیسے ہڑ پڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے وہ سرخ آنکھیں لیے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزید پیچھے ہوئے تھا نہیں وہیں رک جائے وہیں پلیز اب اور نہیں آتش ہچ کے اوپر آ چکا تھا اس کے ہاتھ کے اشارے پر وجہہ صاحب کے قدم رکے تھے آتش کی چال سب جنونے ٹپک رہی تھی آپ نے پوچھا تھا نا ڈیڈ نفسیاتی کیسا ہوتا ہے وجہہ صاحب کے سوال کو دہراتے ہوئے آتش کی گرفت پسطل پر مزید مضبوط ہونے لگی تھی دیکھیں دیکھیں اپنے بیٹے کو نفسیاتی ایسا ہوتا ہے وہ ہوشہ ہوا سے بیگانہ ہو کر پوری قوت سے دہارا تھا وجہہ صاحب کی روح تک کاب گئی تھی آتش کی آنسوں کی برسات اب تک جاری تھی اس کی سرک آنکھوں میں کیا نہ تھا کرب درد غصہ زد جنونیت وہ شخص واقعی تابعی سے عشق نشے میں جنونیت کا لبادہ اڑ چکا تھا آتش بیٹا دیکھو پلیز پلیز اس پسطل کو خود سے دور کرو دیکھو میں میں وعدہ کرتا ہوں میں تعبیر کو تمہارے پاس واپس لے کر آنگا ہر حال میں بس پلیز اسے خود سے دور رکھو وجہہ صاحب آخر تو باپ تھے کیسے نہ تڑپتے ان کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر اب وہ بھی زندہ تھے اب بھی وہ زندہ تھے وہ واقعی بہت برداشت کرنے والے شخص تھے نہیں ڈیڈ نہیں میں مزید نہیں انتظار کر سکتا میں ان دو مہینوں میں کتنا دڑپا ہوں آپ نہیں جانتے ڈیڈ میں مر جاؤں گا ڈیڈ میں مر جاؤں گا مجھے نہیں جینا اس کے بینا میں ختم کر لوں گا خود کو ڈیڈ وہ دیوان آوار کہتا ہوا جیسے ہی پسٹل کا سٹرگر پوش کٹنے لگا تھا یک دم سے وجہہ صاحب نے آگے بڑھ کر پسٹل کا رخ چھت کی طرف کیا تھا پسٹل چل چکی تھی اوپر چھت پر لگا شیشے کا خوبصورت بیش قیمتی فانوس کرچیوں کی صورت میں تبدیل ہو کر زمین پر گرنے لگا تھا ایک جھٹکے سے وجہہ صاحب نے آتش کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب ڈھکیلا اور جس شور سے فانوس زمین پر آگیرا تھا ملازمین خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مگر کچھ کر بھی کرنے کی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اوپر آ کر منظر دیکھ سکے ایک دم سے پورے کمرے میں خاموشی پھیل گئی جیسے کوئی توفان ستھم گیا ہو جیسے بادلوں کی گرج اب ختم ہو گئی ہو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کی بارش شروع ہو چکی ہو جیسے خوشگوار موسم میں اداز شامع اور منشن کے باہر رکھ سکرتی تھنڈی ہوائیں آتش آتش بیٹا آنکھیں کھولو اچانک سے وہ زمین بوس ہوا تھا اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا اس کی حالت اب کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی وجہہ صاحب کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی ڈاکٹر کو کھول کر کے منشن پر بلائیا گیا تھا وہ اب تک اپنے بے جان وجود کے ساتھ بستر پر بے ہوش پڑا تھا کچھ ملازم دروازے پر کھڑے اس کی حالت پر افسوس کر رہے تھے اور کچھ نیچے ہال میں کھڑے اس کی سہتیابی کے لیے دعا گو تھے لکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تھی اس کے زخمی پیر پر بینڈج کی تھی اور اسے انجکشن لگا کر وہ آرام کرنے کا کہہ کر چوہاں سے چلے گئے تھے دوسری طرف بس کر دے یار اور کتنے آسو بہائے گا چل واپس ہسپٹل چل دے وہ تیرہ انتظار کر رہی ہے وہ جو کب سے فٹپات پر بیٹھا خاموشی سے آسو بہا رہا تھا بازل کی بات پر اب اسے گھوڑنے لگا بھلا کیوں انتظار کرے کیوں میرا ہاں وہ تو سب کچھ بھول چکی ہے یار اسے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے زوریز نے آسو کو پوچھتے ہوئے جس انداز میں کہا تھا بازل نے شاید پہلی بار اسے اتنا مایوس ہوتا دیکھا تھا یار تیرے ڈیٹ کی کال آئی تھی وہ کہتو رہے تھے آئیزل کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ سب مان رہی ہے اس نے اپنے ڈیٹ کو بھی فائنلی ڈیٹ مان لیا ہے وہ حریم کو اپنی دوز بھی مان رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ تجھے اس کا ہزبن بتایا گیا ہے اور وہ بھی مان گئی کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تو وہ حریم کی تمام باتیں مان رہی ہے انفیکٹ وہ تو حریم پر اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ کر رہی ہے بازل نے اسے سمجھانا چاہا جس پر زوریز ایک نظر اسے کھڑا دیکھ کر خود فاموشی سے سر جھگا گیا بازل اس کے برابر آ بیٹھا اس کے کنتے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا بھائی یار دیکھ جانتا ہوں وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں ہے لیکن اب جو کچھ بھی ہے وہ تجھے اپنا شوہر مان چکی ہے اب تجھے ہی اسے سمجھ رہا ہے نا تو میری بات تو کیسے اسے اس حال میں اکیلا چھوڑ سکتا ہے بازل کی بات پر زوریز محوے سے اسے دیکھنے لگا وہ سچی تو کہہ رہا تھا پوری رات گزر گئی تھی اسے یہاں بیٹھے بیٹھے اور وہاں آئیزل کیوں کے سب رشتوں سے انجان تھی تو سب کی کہنے پر وہ مان چکی تھی کہ زوریز نامی شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اگر اس کی آداش کبھی واپس نہ آئی پھر زوریز نے ایبروچ کا اپنے مقصود انداز میں سوال کیا جس پر بازل اسے تیڑی آنکھوں سے دیکھنے لگا ابے ہو جیسی تیری حرکتیں ہیں نا بھا بھی زیادہ تیر بیمار نہیں رہ سکے گی اور جس دن ان کی آداش واپس آگئی نہ بچو اس دن تو اپنی خیر منالے بیٹا بازل نے جس پر جوش انداز میں اپنی بات مکمل کر کے کہہ کہا لگایا تھا اتنی ہی زور سے زوریز نے اس کی گدی پکڑ کر زوردار چماتہ اس کی پیڑ پر رسید کیا تھا جس پر جبکہ زوریز کی لبوں پر اپنے آپ ہی مسکراہت آئی تھی اور بازل جو اب تک پاگلوں کی طرح ہسے جا رہا تھا بے شک وہ اپنے جہان سے پیارے دوست کا موٹ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا دونوں ہی ہستے مسکراتے ہوئے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھے اور ہزبتال کی طرف نکل پڑے کچھ ہی واصلے کی مسافت کے بعد وہ لوگ سٹی ہسپیٹل پہنچ گئے تھے اسے روم کے اندر جانے کا اشارہ کر کے بازل خود کسی اہم کام کے لئے نکل گیا تھا زوریز جیسے ہی روم کے اندر گیا وہ بیٹھ پر پیر پھیلائے بیٹھی موفلی خانے میں مصروف تھی دروازہ بند ہونے کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے اسے جب سامنے کی جانب دیکھا تو ایک عجیب و غریب حلیہ والے شخص کو اپنے قریب آتا دے کر موفلی کا دانہ اس کے ہاتھ سے واپس پلیٹ میں جا گیا کون ہو تم اور میرے روم میں کیوں آئے ہوں وہ جو آج تکی سے چلتا ہوا اس کی جانی باہرہ تھا اس کے چیخنے پر وہیں رکھ کر اب اسے غور سے دیکھنے لگا جو بچوں کی طرح چہرے کے ذاویے بنائے ہاتھ میں ششے کا گلاس لیے اس کا نشانہ بنا رہی تھی میں نے تو سنا تھا تمہیں میرے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کون ہو میں زوری زہبروچ کائے ایک قدم آگے بڑھا تو آئزل اچھل کر بیٹ سے اتری اور دیوار کے ساتھ جا لگی جبکہ وہ بڑی غور سے اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا نہیں نہیں مجھے نہیں پتا کون ہو تم عجیب و قریب انسان دور رہو پلیس وہ گسے اور ڈر کے ملے جلے تاثرات لی اب سائیڈ میں رکھے کاؤ سے کشن اٹھا چکی تھی اس کمرے میں شاید اسے یہی اپنے تحفظ کا ذریعہ لگی ہو جیسے آئزل یہ کیا اٹھی سیدھی حرکتیں کیے جا رہی ہو زوریز اپنے مقصود انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا جس پر آئزل نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ اور رکھ کر کشن اس کے موپر دے مارا وہ جو اس کی اس اچانک والی حرکت کیلئے بلکل تیار نہ تھا موپر کشن لگنے کے بعد کشن کو مضبوطی سے تھامتا ہوا اسے گھورنے لگا جبکہ آئزل چور نظرسوں سے دیکھے جا رہی تھی یاد دا جانے کے ساتھ ساتھ کیا اب تمہیں پاگلپن کے دورے بھی پڑھنے لگے ہیں زوریز نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب قریب اس کی جانب قریب قدم بڑھا ہے اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑا اسے گھور رہا تھا اور آئزل دیوار کی پوشت سے چپکی دونوں ہاتھوں کو آنکھوں کے سامنے کی یہ چور نظرسوں سے دیکھے جا رہی تھی کچھ بتاؤ گی یہ سب کیا ہے آخر زوریز کی بات پر اس نے دھیرے سے آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹائے اور اسے سر تاپیر دیکھنے لگی کون ہو تو عجیب و غریب انسان حضر نے معصوم سے شکل بناتے ہوئے کہا جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی زوریز کا کہہ کہہ نکلا کیا کہا فیزے کہنا عجیب و غریب تمہیں میں عجیب و غریب لگتا ہوں زوریز نے سوال انداز میں کہا جس پر وہ معصومی سند از بات میں سر ہیلانے لگی ہی میں صرف عجیب ہوں غریب نہیں اور یہ کوئی اپنے شوہر سے ایسے بات کیسے کر سکتا ہے زوریز کے احتجاج انداز میں کہے گئے الفاظوں کے آخر کے لفظ شوہر پر وہاں کے پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی کیا کہا شوہر عیزل نے حیرت سے بھرپور انداز میں سوال کیا جی ہاں شوہر زوریز نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا جس پر عیزل سکتے کی حالت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی زوریز اسے ایسے گھورتا پا کر اس کی سبزیں آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجانے لگا جس پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تم؟ تم زوریز ہو میرے شوہر عیزل نے جیسے بات کہی بات کی تصدیق چاہی تھی اور نہیں تو کیا اب نکاح نامہ دکھاؤ گیا دیکھو کیونکہ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا wait is why i have no marriage certificate that's why i have no marriage certificate so اب ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کی بات مانو اور یہ جو مجھے مسلسل گھورے جا رہی ہو پلیز ایسے نہ دیکھو مجھے پہلے ہی چار بار پہلے ہی تم سے پیار ہو چکا ہے زوریز نے اپنے مقصود انداز اپنا پورا جملہ مکمل کیا تھا جبکہ آخری والے الفاظوں کو لے کر آئزل ہو کو کی طرح اسے دیکھ رہی تھی اسے پھر سے ایسے ہی دیکھتا پا کر وہ تاسب سے سر ہلانے لگا ہی اب کیا کھا جاؤ گی مجھے ایسے کیوں گھر رہی ہو کھڑے کھڑے نگلنے کا ارادہ ہے کیا خیر میں پہلے ہی بتا دوں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچو because میں حضم نہیں ہوں گا i swear پیٹ خراب ہو جائے گا تمہارا زوریز نے اچانک سے اس کی اتنا قریب آ کر اپنے الفاظ کہے تھے کہ اس اچانک والی قربت پر آئزل کی سانسے تھمسی گئی تھی وہ ٹک ٹکی باندھے اسے تک رہی تھی جو دل میں کئی حسرتیں لیے اسے دیکھ رہا تھا دور ہٹو پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی کھانے والی نہیں ہوں تمہیں دوسری بات اگر واقعی تم میرے حضمان ہو تو میں کافی بدنصیب ہوں حضمان بھی ملا تو وہ جو پہلے ہی اتنی بار دوسروں سے پیار کر چکا ہے آئزل نے اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ڈھکیلا اور دونوں ہاتھ لپٹ کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی جس پر زوریز کے لب مسکرائے تھے شاید وہ اس سے لڑ کر رہی تھی زوریز نے اس کو بازوں سے تھام کر اپنے قریب کیا جس پر وہ خوفی سے اسے دیکھنے لگی میری جان میں نے اب تک جتنی بھی بار پیار کیا ہے ہمیشہ صرف اور صرف تم سے کیا ہے تمہارے علاوہ بھلا کوئی چڑہل کابو کر سکتی ہے کیا مجھے زوریز کی پیار بھرے لہجے پر جہاں وہ مسکرانے لگی تھی وہی اس کے شرارتی بھرے آخری الفاظ سن کر و مو کھولے اسے دیکھنے لگی جو اب مسکرہ رہا تھا کیا تم نے چڑہل کہا مجھے گاڈ یار کیسا حبی ملا ہے مجھے جان سے مادوں گی میں تمہیں وہ جیسے جیسے پاگلوں کی طرح گسے کیے جا رہی تھی اتنا ہی زوریز کا کہہ کہا بلند ہو رہا تھا پھر کیا ہونا تھا وہ ہسپٹل کی پرواہ کیے بنا وہی شیشے کا گلاس لیا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور دوسری طرف زوریز جو اب تک کہہ کہا لگائے رم سے باہر بھاگ چکا تھا دوسری طرف تم اداس ہو رائیما کو خاموش بیٹھا پا کر وہ اس کے پاس ہی ہے تعبیر کی رائیما نے اداس ریزے میں کہا جس پر بازل نے اس کا ہاتھ تھاما وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی رائیما پریشان مت ہو وجہت انکل ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اسے اور میں نے بھی اپنے تمام ساتھیوں کو اس کی تلاش میں کب سے لگایا ہوا ہے تم کیوں فکر کرتی ہو مل جائے گی وہ بازل نے جس قدر پیار سے کہا تھا اتنی ہی حیرت سے رائیما نے اسے دیکھا تھا بازل کتنا بدل گیا تھا پہلے جب بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی تب تب ان کی لڑائی ہوئی تھی مگر اس کے بعد جب رائیما میکپ آرٹس کے طور پر شوٹس پر جایا کرتی تھی تو اکثر وہ اسے نظر آتا تھا تب سے اب تک ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی دو تین ملاقاتوں کے بعد ان کے بیچ بے وجہ کی تقرار بے وجہ کے تقراروں کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا اور اب وہ اچھے دوستوں کی طرح ملا کرتے تھے رائیما کے نظر میں بھلے سے بازل ایک دوست تھا مگر بازل وہ رائیما کو اپنا دل دے بیٹھا تھا مگر اس کے گستے سے تھوڑا ڈرتا تھا جب ہی کبھی کہہ نہیں پایا تھا بازل سے ملنا ہوتا تو کب کا مل جاتی دو مہینے گزر چکے ہیں کوئی عام بات نہیں ہے یہ بازل مجھے نہیں لگتا تابیر اب کبھی وہ مزید کچھ کہنا سکی اور نظر جھکائے رونا شروع ہو گئی جس پر بازل کا دل دھڑکا تھا وہ تھی تو سانولی رنگت کی مالک مگر اس کے چہرے میں ایک الگ کشش تھی جو بازل کو مسرسل اپنی طرف متوجہ کرتی تھی رائیما پلیز ڈونٹ کرائے سب ٹھیک ہو جائے گا پلیز رونا بند کرو مجھے ایسے تم روتی ہے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی بازل نے جو شدت سے الفاظ کہتے کہتے پہ اس کے آنسوں کو صاف کیا تھا وہ بڑی غور سے اسے دیکھنے لگی جسے بازل نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھی جا آہمین پوری جڑیل لگتی ہو جب یوں مایوس جب یوں ماسیو کی طرح آسو بہاتی ہو رائیما کو خود کی جانب تک تاپا کر بازل نے جلدی سے بات کو دوسرہ رخ دے کر چہرے کے عجیب و غریب زاویے بنائے جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی رائیما ہسنے لگی وہ بڑی حیرس سے اسے ہستا دیکھ رہا تھا وہ تو آپ ہستی بھی ہے بازل نے بڑی دلچسپی سے ہاتھ پر تھوڑی ٹک آیا اسے دیکھتے ہوئے کہا جس پر رائیما ایک پل کیلئے بلش کر گئی تھی اتنی عزت بازل کے الفاظ سن کر رائیما نے حیرس سے کہا جس پر بازل نے آئے بروچ کائی حضم نہیں ہو رہی ہے نا تمہیں کوئی بات نہیں سوکھی بکری اب نہیں دوں گا کوئی عزت اب جلدی سے اب نہیں آسو صاف کرو ورنہ تمہاری نوزی آنے لگی تو قسمیں میرا تو قسمیں میرا پھر سے کہاں نکل جائے گا پھر تم یوں ہی نوزی سمیت پرس لیے پوری پارک میں میرے پیچھے پیچھے بھاگ ہوگی بازل کے موز سے اپنی اچھی خاصی عزت افضائی سن کر رائیما ہاں کو کی طرح اسے دیکھنے لگی کیا ہوا کچھ زیادہ ہو گئے کیا رائیما کی سخت گھوری پر رولبوں کو زبان ستر کرتا ہوا کہنے لگا جس پر رائیما کی تاثرات ڈھیلے پڑنے لگے اور وہ ہستی بھی اس کے کاندے پر سٹکائے گئی ارے ارے لڑکی میں پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ شرٹ میں نے آدش درانی کے منشن میں جا کر سرونٹ کو سرونٹ کوٹر سے چورائی تھی اب اگر تم نے یہ بھی اپنی نوزی سے خراب کی نہ پھر تمہاری نیکس سیلری پر ساری شاپنگ کروں گا میں سمجھی بازل نے ہڑ بڑاتے ہوئے کہہ کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنا چاہا جبکہ رائیما اس کی تمام باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے یوں ہی آنکھیں بند کر گئی ایک دوست کا اتنا خوبصورت ساتھ شاید اس سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوا تھا ابھی وہ یوں ہی گہری سانس لے رہی تھی کہ بازل کا موبائل بجا کیا کس طرف مجھے لوکیشن سینڈ کرو وہ کہتا ہوں موبائل جیب میں رکھ کر رائیما کو دیکھنے لگا جو اب اسے سوال نظر سے دیکھ رہی تھی یار آتش کی لڑائی ہو گئی اچھی خاصی درگت بننا ڈالی اس نے حشر کی وہ بھی پبلک پلیس پر مجھے جانا ہوگا کل ملیں گے وہ عجرت میں کہتا ہوں وہاں سے اٹھ کر چھلا گیا جبکہ رائیما کو آتش کی حالت کا سن کر کافی افسوس ہو رہا تھا دوسری طرف تیری حمد کیسی اپنی گندی زبان سے تعبیر کا نام لینے کی ہاں میں تیری جان لے لوں گا آتش کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر زمین پر گرے حاشر کو گریبان سے پکڑے مسلسل اس پر مک کو تھپڑو کی وہ چھاڑ کر رہا تھا نہ جانے کتنے لوگ وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے کیا کہا تھا تُو نے وہ مجھے نہیں ملے گی ہاں میں اسے حاصل کر کے دم لوں گا سمجھا تو آتش نے ایک اور بات پھر سے گراتے ہوئے اس کی ناک پر مکہ مارا اب تو حاشر میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے وہ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا میڈیا فوراں سے پہلے وہاں پر پہنچ چکی تھا آج دوپہر کو جب وہ منشن سے اپنے پرسنل ہاؤس جا رہا تھا تب اچانک سے حاشر نے اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی روکی تھی اور جب آتش باہر نکل کر آیا تھا تو حاشر نے اسے تعبیر کے نام پر الٹی سیدھی باتیں سنا کر اور اسے سب حقیقت بتا کر اس نے ہی تعبیر کو تصویریں بھیج دی تھی اب اس سے غصہ دلایا تھا اور اب وہ صحیح معنوں میں پشتا رہا تھا میڈیا پر یہ نیوز جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی پہلے ہی آتش سے حسد کرنے والوں نے اس کے نام کو بدنام کرنے کی لا کوشش کی تھی آتش کی جگہ جگہ ہونے والی جنونی لڑائیوں پر تنقید کی گئی تھی اب ایک بار پھر اس کی لڑائی ہو چکی تھی اور اس بار جس سے ہوئی تھی وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک معروف اداکار حاشر خان زادہ تھا جسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ شاید اپنی آخری سانسے لے رہا ہو وہ صرف میری ہے صرف میری اسے چھونا تو دور کی بات ایسی کوئی بات بھی کی تو جان لے لوں گا میں تیری زمین میں گاڑ دوں گا تجھے پوری دنیا کے لئے عبرت بنا دوں گا آتش کی الفاظوں سے اس کے جنون کی شدت واضح جھلک رہی تھی ابھی وہ مزید اس کی شکل بھی گاڑتا جب زوریز اور بازل وہاں پہنچے بہ مشکل وہ دونوں لوگوں نے دونوں لوگوں نے حجوم سے گزرتے ہوئے جائے وہ کا حقوق پر آئے جہاں آتش پسینے سے شرابور وجود کے ساتھ اب تک پوری شدت سے اسے پیٹنے میں مصروف تھا ہی برو چھوڑو اسے سب دیکھ رہے ہیں بازل کو آگے بڑھنے سے ڈرتا دیکھ کر زوریز نفی میں سر ہیلاتا ہوا آگے بڑھ کر آتش کو کابو کرنے لگا جب اسے پوری شدت سے دور ڈھکیل کر حاشر خان زادہ پر لاتوں کی برسات کر رہا تھا برو چھوڑ دو اسے مر جائے گا یہ ویسے ہی دمخم نہیں ہے اس میں مر مرا گیا تو کون دفنائے گا رہا ہوں میں کہ مر جائیے آتش نے گمبیر لہجے میں کہتے ہوئے ایک آخری مکہ اس کی ناک پر رسید کیا تھا اس کا پورا چہرہ خونم خون ہو چکا تھا لبکہ بازل کھڑا ہوا بڑے مزید سے حاشر ہی حاشر کی حالت دیکھ رہا تھا جس پر زوریز نے اسے آنکھیں دکھائی برو ریلیکس یار کیا ہو گیا اس کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا چلو یہاں سے بازل بمشکل بمشکل زوریز اور بازل نے آتش کو قابو کرتے ہوئے واپس اس کی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے گارڈز کو اشارے سے اس کے ساتھ جانے کا کہہ کر وہ دونوں خود اس کے پیچھے نکل گئے رات کے چار بجے کا وقت تھا دوسری طرف آسمان پر تاریخی چھائی ہوئی تھی وہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص حالت بنایا گھپندھیرے کمرے میں بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا نیند اس کی آنکھوں سے کوئی سو دور وہاں سے اتنی دور جا چکی ہو کہ میں چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہا وہ زیر علب کہتا ہو موبائل میں چمکتی اس کی تصویر کو دیکھنے لگا آتش کی آنکھوں سے بے ساختہ آسو جاری ہونے لگے ایک بار صرف ایک بار تو مجھے واپس مل جاؤ آہے سویر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا وہ جیسے اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھ کر رلد جا کر رہا تھا کیا تھا وہ اور کیا سے کیا بنا دیا تھا اسے عشق نے گناہوں کے دلدل سے نکل کر اس نے جینا سیکھا تھا مگر ایک بار پھر وہ ان گناہوں کی عزت میں آ چکا تھا تمہیں ایک بار تو مان لیتی میری بات بھروسہ تو کرتی مجھ پر جانے سے پہلے صرف ایک بار مجھ سے صفائی تو مانگ لی ہوتی تم نے تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا وہ ماہی اسی سے کہتا ہوا اپنے لڑیوں کی مانن ماہی اسی سے کہتا ہوا لڑیوں کی مانن گرتے آنسوں کو صاف کرنے لگا میں کتنا خراب بنتا جا رہا ہوں نا تابیر دیکھو دیکھو سب کچھ کھو دیا میں نے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے شراب کی وہ شراب کا گلاس اٹھا کر گھوٹ بھرتے ہوئے کہنے لگا تب ہی ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تابیر تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی آتش تم ایک گناہگار انسان ہو وہ جو دل ہی دل میں خود کو تابیر کے مل جانے کی تسلیح دے رہا تھا ناچانہ سے کرن کھا کر سیدھا ہوا آخر کس سمت سے یہ آوازہ سنائی دی تھی وہ پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگا مگر اندھیرے کے سیوہ اور کچھ نہ تھا نہیں ہوں میں گناہگار وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا زیرِ لب گویا ہوا سیوہ سامنے سو اسے سامنے تابیر کا ایک سنظر آیا وہ آنکھوں میں آسو لیے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی آتش تابیر کو دیکھ کر جیسے ساکت سا رہ گیا تھا جیسے اسے اس کے جینے کی وجہ واپس مل چکی ہو وہ جیسے ہی اٹھنے لگا تابیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکا وہی رہے قریب مت آئیے گا آتش نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ بھر رائی آواز میں کہتے ہوئے شکواہ کن نگاہوں سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی بکھرے بال بھی رونک چہر آنکھوں کی گرسیا ہلکے بڑھتی ہوئی داڑی وہ کیا وہی آتش درانی تھا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ خوب رون و جوان دکھائی دیتا تھا مگر اس وقت تو وہ کسی عشق میں بری طرح ہارے پاگل نفسیاتی شخص سے کم نہ لگ رہا تھا تتابیر یہ کیا کہہ رہی ہو تم واپس آ گئی ہو نا مجھے اپنے پاس آنے دو پلیز مجھے اور نہ تڑپاؤ آتش تڑپ کر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جس پر وہ دو قدم دور ہوئی تتابیر کہاں تھی تم کتنا ڈھونڈا کتنا رویا ہوں میں تمہارے لیے کیوں گئی تھی تم مجھ سے دور دیکھو اب تم آ گئی ہو نا تو اب تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا آتش اپنی نیلی سرخ بھیگی آنکھوں سے کئی حسطے لیے اس کے قریب آنے لگا جس پر تابیر مزید دور ہوئی وہ زب سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی آتش اس کے اس عمل پر محوز سے اسے دیکھ رہا تھا کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ آتش اس کے پاس آئے میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس نہیں رہ سکتی آتش تابیر نے درست سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھا جو یہ جملہ سنکر مزید عزت میں مبتلا ہو چکا تھا مگر کیوں تابیر وہ عجلت سے کہتا ہوا کہتا ہوا قریب آگے ہوا دو قدم آگے ہوا جس پر وہ مزید پیچھے ہوئی آتش وہی رک جائے میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے میں آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی تابیر نے اسے سکتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے آتش کے دل میں ایک درست سے اٹھا تھا وہ کس قدر تڑکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تابیر میں سب ٹھیک کر دوں گا پلیز پلیز مجھ سے دور مت جاؤ وہ التجاہ انداز سے کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا جو پہلے ہی تاثب سے اسے دیکھ رہی تھی آپ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے آتش سب کچھ ٹھیک کرنے والی ذات تو اس کی ہے پھر آپ سب کچھ ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں تابیر نے نرم لہجے میں کہا جس پر آتش حیرت سے اسے دیکھنے لگا وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی تابیر دیکھو دیکھو میں کہہ رہا ہوں نا تم مجھ سے دور نہ جاؤ تو پلیز مت جاؤ وہ چار قدم اور آگے ہوا تھا تابیر کا اکس نفی مصر ہلاتے ہو آتش کے چھونے سے پہلے ہی غائب ہو جگا تھا یک دم سے اس کی آنکھ کھلی اور وہ اب تک اپنی اسی پوزیشن پر بیٹھا نیند کے جھوکے کی نظر ہوا تھا اعتراف میں نظر دوڑانے پر پتہ لگا وہاں کوئی نہ تھا یہ صرف چند لمحوں کا خواب تھا میں گناہگار نہیں ہوں مگر میں یہ کیسے بھول گیا کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے آتش کو ہوش تو اب آیا تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ گناہی تو کر رہا تھا وہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے شراب پینے لگا تھا تو کیا وہ گناہگار نہ ٹھہرا آتش کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا تعبیر تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی آتش تمہیں گناہگار انسان ہو پھر سے وہی جملہ اس کے بند کمرے میں گنجنے لگا آتش نے تڑپ کر دونوں ہاتھ کان پر جمع ہے نہیں نہیں میں گناہگار نہیں ہوں وہ صرف میری ہے صرف میری وہ مسلسل کانوں پر ہاتھ رکھی دیوانہ وار چیخے جا رہا تھا مگر وہ جملہ اب تک اسے سنائی دے رہا تھا تعبیر تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی آتش کی حالت شاید کوئی دیکھتا تو اسے پاگل ہی سمجھتا سچے دل سے مانگا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے تعبیر کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں رز گھولنے لگی تھی آس پاس کوئی نہ تھا اس بند کمرے میں دو مہینے گزارے تھے اس نے تعبیر کی یادیں اس کی باتیں اس کی جملے اس کی حسی سب کچھ وہ محسوس کرتا تھا تو کیا ایک بار پھر مجھے اسے رب سے مانگ لینا چاہیے آتش کے دل نے بے ساختہ کہا تھا تب ہی آتش نے ایک نظر برابر میں رکھی شراب کی بوتلوں کو دیکھا تھا جن سے آج دو مہینوں بعد وہی بوٹنے لگی تھی وہ ہکارت بھری نگاہوں سے ان بوتلوں کو دیکھتا ہوا ادھر سے اٹھ کر کھڑا ہوا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف پجر کی ازان اس کے کانوں میں رز گھولنے لگی وہ کاؤچ پر رکھی چادر اٹھا کر نبوتلوں پر ڈالتا ہوا خود بات چلا گیا پھرش ہو کر اس نے کالا کرتا شلوار زیب تن کیا پھر جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور ایک بار پھر سے آ کھڑا ہوا آج وہ کتنے وقت بعد نماز پڑھ رہا تھا جو اس کی زخمی روح کو سکون بخش رہی تھی گناہگار ہاں گناہگار ہی تو ہوں میں میں نے توبہ کر لی تھی مگر پھر سے گناہگار بن گیا میں آسو موتیوں کی طرح آنکھوں سے پسل رہے تھے ندامت حد سے زیادہ تاری تھی زبان لڑکھڑا رہی تھی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اس کا پورا وجود کاب رہا تھا وہ اپنے رب کے حضور ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے شرم سار ہو رہا تھا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے میں ایک بار پھر بدلنا چاہتا ہوں پہلے بھی وہ نماز ادا کر چکا تھا مگر اس بار جو اس کی حالت تھی اسے اپنے گناہگار ہونے پر شرمندگی ہو رہی تھی ندامت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آنکھوں کی برسات رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی یہ ان سب اس بات کی نشانی تھی کہ وہ رب اس کی سن رہا تھا میں نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں نیک کام کرنا چاہتا ہوں شاہد کبھی مجھے میرے گناہوں کی معافی مل جائے اور تعبیر مجھے واپس مل جائے آتش نے زب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا کتنا سکون تھانا یوں رات کی تاریخی میں گناہوں کے راستے کو خیر بات کہتے ہوئے اپنے رب کی جانب لوٹ آنا یا اللہ میں کیا کرو کیا کرو ایسا جو میری تمام عذیتیں دور کر دے کیا کرو ایسا کہ وہ میرے پاس لوٹ آئے میں نہیں جی پا رہا ایسے میں ختم ہوتا جا رہا ہوں وہ سسک رہا تھا ہاں وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا بہت سی ایسی باتیں جو وہ زبان سے بیان نہ کر سکا تو کافی دے تک یوں ہی جہاں نماز پر بیٹھا زارو کتار روتا رہا جو دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو جہاں نماز اٹھا کر ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ میں تذبیر یہ بستر پر آ بیٹھا اور دروش شریف کا ورد کرنے لگا اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی دوپہر ایک بجے کا وقت تھا جب وجہہ صاحب اس کی کمرے میں آئے وہ سامنے کا منظر دیکھ کر بلکل حیران تھے کھل جو شخص پبلک پلیس پر جھگڑا کر کے آیا تھا جو کئی راتوں کا سویا ہوا نہ تھا وہ آج ہاتھ میں تذبیر لیے پر نور چہرے کے ساتھ آنکھیں مودے سکون کی نیند سو رہا تھا آتش وجہہ صاحب کو یہ سب کسی خواب سے کمنا لگ رہا تھا وہ چلتے ہوئے آتش کے پاس آ بیٹھے جب وہ مشکل بیٹھے بیٹھے بیٹھ کراؤن سے سرٹی قائص ہو رہا تھا کتنا سکون تھا آج اس کے چہرے پر ہر احساس سے آری یہ سر شباب چہرہ آج کسی الگ ہی انداز میں چمک رہا تھا آتش بیٹا وجہہ صاحب نے اس کے ہاتھ سے تذبیر لیتے ہوئے اسے پکارا جس پر وہ بھوے سکیڑتا ہوا آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھنے لگا اس کی اس معصوم سی شکل پر وجہہ صاحب کے چہرے پر مسکراہت بکھرنے لگی انہیں مسکراتا دیکھ کر وہ آنکھیں مسلتا ہوا سیدھا اٹھ بیٹھا جی ڈیٹ آپ کب آئے آتش نے بالوں میں انگلیاں فساتے ہوئے سوال کیا جس پر ان کی مسکراہت مزید گہری ہوئی جب تم پر سکون انداز میں اپنی نیند پوری کر رہے تھے وجہہ صاحب کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرا اٹھا تبھی اس کی نظر سامنے لگی وال کلاک پر گئی او نو ایک بج گیا میری زہر کی نماز آتش نے فکر مندی سے کہتے ہوئے بیٹھ سے اتر کر اپنی سلیپرز پہنی بیٹا وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی وجہہ صاحب نے بے ساختہ کہا سوری ڈیٹ بٹ اس وقت میرا اس سے گفتگو کرنا میرا اس سے گفتگو کرنا ضروری ہے ملتے ہیں پھر آتش نے مسلوس انداز میں کہا اور آستینوں کو کونی تک چڑھاتے ہوئے وضو کیلئے چلا گیا جبکہ پیچھے اپنے ڈیٹ کو مسکراتا چھوڑ گیا نماز سے فارقوں کا جیسے وہ کمرے میں جانے کیلئے سیڑیاں عبور کرنے لگا اس کی نظر لون میں کھڑے وجہہ صاحب پر گئی جو زوریز اور بازل کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے مگر یہ کیا ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تو تھی تو کون تھی وہ آتش نہ سمجھی والے انداز میں چلتا ہوا لون میں یا کھڑا ہوا جبکہ نظر اس انجان لڑکی پر تھی جو عمر میں کافی چھوٹی اور شکل سے اس نے معصوم دکھائی دے رہی تھی اسے اپنی جانے مسکراتا دیکھ کر آتش نے وجہہ صاحب کی جانے سوالے نظر سے دیکھا جس دیکھا جس پر وہ آگے بڑھیں بیٹا تمہیں کسی سے ملوانا چاہ رہا تھا دیکھا کون ملنے آیا ہے تم سے اسے پہچانو کون ہے یہ آتش نے وجہہ صاحب کی بات پر نہ سمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے اس چھوٹی سی لڑکی کی جانے دیکھا جب تک بلش کر رہی تھی ملا شبا وہ اسے دو مہینوں سے اپنے بھائی کے طور پر جانتی تھی مگر آتش اب تک اس بات سے انجان تھا ڈیٹ کون ہے یہ میں نہیں جانتا اسے آتش نے جس قدر اجنبیت سے کہا تھا اتنی ہی اپنائیت سے حریم اس کے گلے آ لگی جس پر وہ ایک دم سے ہر بڑھاتا ہو اپنے ڈیٹ کو اور پھر بازل اور زوریز کو دیکھنے لگا جو شرارتی نظر سے اسے دیکھ رہے تھے بھائی جان حریم کے مو سے لفظ بھائی سن کر وہ ساکت سا ہو گیا تھا جسے شوق کی کیفت میں مبتلا ہو جبکہ وجہہ صاحب مسکرا رہے تھے ڈیٹ یہ وہ اب تک صورتحال سمجھ نہیں پا رہا تھا بیٹا یہ حریم ہے تم دونوں کی اکلوتی بہن یاد ہے تمہیں جب ہم ہم سمجھ رہے تھے جب ہم سب سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے درسل یہ بات صرف زوریز جانتا تھا کہ وہ اب تک زندہ سہی سلامت ہے مجھے بھی ابھی ہی یہ بات یہ سب پتا چلا تھا لیکن تمہاری حارت کی وجہ سے تمہیں بتا نہ سکا وجہہ صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا جس پر وہ حیرت سے کبھی اپنے ڈیٹ پھر اپنے بھائی اور پھر اس چھوٹی سی بہن کو دیکھ رہا تھا جو اب تک اس کے سینے سے الگ ہونے کی ارادے نہ رکھتی تھی حریم حریم نام ہے تمہارا آتش نے اس کے گردباہیں ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا جس پر وہ اپنی نماغ کے لیے اسے دیکھنے لگی بے ساکتا آتش کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ بھائی بہن کا رشتہ اس قدر حسین ہوتا ہوگا آتش نے جھک کر اس کے ماتے پر بوسا دیا جس پر وہ کسی چھوٹی سی ڈال کی طرح مسکرائی بھائی میں نے آپ کو بہت مسکرائی مگر آپ کی گسے سے ڈھڑ لگتا تھا جب یہ آپ سے ملنے نہیں آئی کبھی حریم نے مو بناتے ہوئے کہا جس پر آتش کے لب مسکرائے ہی برو اس ڈال کی بات پر بلکل بھی بلیو نہ کرنا یہ ایک نمبر کی پٹاکہ کوئن ہے ہم دو بھی دو ہاتھ ہیں ہم دونوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں ان دونوں کو ایموشنل ہوتا دیکھ دیکھ کا زوریز نے بیچ میں چھلانگ لگائے جس پر حریم ہاکو کی طرح اسے دیکھنے لگی کیا سچی تو کہا ہے بھول گئی وہ مول والا لڑکا بیچارہ کتنا زیادہ پٹا تھا صرف تمہاری وجہ سے حریم کا اپنی جانب گھورتا پا کر زوریز نے جیسے اپنی بات کی وضاحت دے کر ایک بار پھر اس کو چھیڑا جس پر امو بس ہو رہے اپنے ڈیڈ کی جانب بڑی ڈیڈ دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ آج کل کچھ زیادہ ہی بھرم مار رہے ہیں حریم نے مو بناتے ہوئے کہا جس پر زوریز نے حسی دبائی اوہ بس بس میں نے کوئی بھرم نہیں مارے میں تو بس تمہارے کارنامے بتا رہا ہوں والد صاحب اور بڑے بھئیہ کو کہ کتنی میس نہیں ہو تم زوریز نے اپنے کبندے ہوئے بالو کو ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے ایک انداز سے کہا جس پر حریم واقعی میں اپنے ڈیڈ سے گلے لگ کر رونے لگی سب کو اپنی طرف گصے سے دیکھتا پا کر وہ تل ملاتے ہوئے دور ہوا ہی گائز یہ ڈرامے کر رہی ہے زوریز نے اہدجاجین انداز میں کہا جس پر حریم مزید تیز تیز رونے لگی تو آدیش نے آگے بڑھ کر زوریز کو گدی سے پکڑا ڈونٹ کرائے میڈال ابھی اس چرسی موالی دو نمبر آدمی کی ساری بھرم نکالتا ہوں میں آدیش نے ایک جھٹکے سے زوریز کو گدی سے پکڑ کر دبایا جس پر حریم آنکھوں میں چمک لئے مسکراتے ہو اپنے چہیتے بھائی کو دیکھنے لگی ہی برو یہ کیا کر رہے ہو بہن کے آتے ہی پارٹی بدل لی زوریز نے اپنی گدن آزاد کرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا جس پر آدیش سمیز سب لوگ مسکرانے لگے آدیش نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی جس پر وہ ہتیلی پر بندھا رومال کھول کر گلے میں سیٹ کرنے لگا تبھی بازل کے پاس ایک میسیج ریسیب ہوا وجہت انکل کو مل گیا وجہت انکل کلو مل گیا شاویز کا نمبر آن ہوا ہے کلو مل گیا شاویز کا نمبر آن ہوا ہے ہم لوکیشن ٹریز کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں بازل کی بات پر سب ایک دوسرے کو حیرت اور خوشی کی ملے جلی تاثرات لیے دیکھنے لگے جبکہ آدیش الٹے پاو بھا کر اپنے کمرے سے موبائل والیڈ اور گاڑی کی چابی لے آیا اور بس وہاں جانے کی تیاری تھی نظرے کسی کی شدت سے منتظر تھی ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی مہندی لگی تھی کسی اور کے نام کے سرک جوڑے اور زیورا زیب تن کیے بالوں کا جوڑا کر کے سر پر دپٹہ سیٹ کیے میکپ سے سنگھار کر کے کھڑکی کی جانب رکھ کیے کھڑی نہ جانے وہ اب کس کی منتظر تھی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں سے عشق ٹوٹ کر چہرے پر رکھ کر رہے تھے دل کی کٹتا چلا جا رہا تھا کسی اور کے نکاح میں قید وہ لڑکی دل کسی اور کو ہی دے بیٹھی تھی شام سے رات ہو چکی تھی مگر اب تک کوئی امید نہ تھی دیکھو شاہویز تمہارے کہنے پر میں نے تمہارا موبائل واپس لوٹا دیا لیکن اب تم مجھ سے دغابازی نہ کرنا ورنہ میں بھائیہ کو بتا دوں گی دھانی کی بات پر شاہویز نے ایوروش کھاتے ہوئے اسے دیکھا جو اب وہ کاجل سے بھری آنکھیں ادھر ادھر مٹکانے لگی تم نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے مانا کہ میں تم سے کوئی عشق محبت نہیں کرتا مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی کزن کو دھوکا دوں اب تم ہی ہو اتنی اچھی دل کی دل ہی نہیں کرتا تم سے دور جانے کا شاہویز نے آخری الفاظ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا دل تھام کر اسے دیکھا تھا اس پر دھانی اپنی پراندے والی لمبی گھنی چھٹیا ہاتھ میں لیے مسکرانے لگی مگر اسے شاہویز کے چہرے پر موجود زخموں کو دیکھ کر کافی افسوس ہو رہا تھا شیزو میں نہ کہہ رہی تھی کہ تم بھئیہ سے بات کرو نہ کہ تم شادی کیلئے ایمان گئے ہو دیکھو پہلے ہی بھئیہ بھابی کی وجہ سے تمہارا ہشر نشر کر چکے ہیں دھانی نے اپنے نرموں ملائم ہاتھوں سے اس کے رخصاروں کو چھوا جہاں دو مہینوں سے مسلسل کٹائی کھانے کی وجہ سے گہرے زخم بن چکے تھے خدا کا خوف کرو دھانی تم چاہتی ہو میں تمہارے آس تمہارے آس بڑی بڑی موچھو والے بھائی کے سامنے جا کر تم سے شادی کی بات کرو لگتا ہے تمہیں شادی سے پہلے بیوہ ہونے کا بہت شوق چڑھ رہا ہے وہ تلمیلہ اٹھا تھا پہلے ہی وہ شاویز کی اٹھتی آواز کو بند کرنے کے لیے نہ جانے دو مہینوں تک کتنے ظلم کرتا رہا وہ دو مہینوں تک ایک ایسا ایک سنسان جنگل میں موجود بوسیدہ گھر میں بے ہوشی کی حالت نے پڑا ہوا تھا جمال علی کے آدمی دن بھر اسے مارتے پیٹتے رہتے تھے اور رات واپس باند کر وہاں سے چلے جاتے تھے تعبیر کی بہت منت سماجت کرنے پر آج تعبیر کے نکاح پر شاویز کو واپس اس گھر میں بلایا گیا تھا شاویز چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا وہ تنگ آ گیا تھا دھانی کی بے وجہ کی حرکتوں سے لیکن وہ جانتا تھا اس اب پوری حویلی میں بس وہ ایک ہی اس کے کام آ سکا ہے اور وہ ہے دھانی تب ہی بہلا پسلا کر اس نے دھانی سے اپنا موبائل حاصل کیا تھا مگر دھانی کے وہیں موجود ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کش میں سناتی ہو کہ اب اس کے آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے مزخد بنے رہے ہیں اگلی کش میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خوبصارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ